یہ جو ستھی ہمارے سامنے آئی ہے بنیش فاغٹ والی سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انگری کا جو پوچ ہے تو کافی سال سے اس کی تیلنگ کا آیا ہے ان کو ویٹ پر پروپر دیان رکھنا چاہیے تھا کیا اس کا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی کھلاڑی پھائی لے پوچھ گیا اور اور ویٹ کے کارڈ ہو دسکواری پھائی اور ایڈکٹی بھی دیتی پھائی ہو جو انکواری کی ڈمانڈ ہو رہی ہے پرساد صاحب وہ انکواری کے پکش میں آپ بھی انکواری ہونی چاہیے بطور کوچھ آپ کو لگتا ہے کہ بنیش فاغٹ نے کم ویٹ کٹیگری میں پارٹسپیٹ کر کے گلتی کیا اس کے ساتھ پروپر اچھی گائیڈ اچھے کوچھ اور ساری چیز کی پروپر صحیح طریقے سے ہوتا تو ویو میں بنیش کا میڈل ہونا کنفرن تھا ایکچوال میں ویٹ کتنا تھا بنیش فاغٹ کا یہ تین باؤٹ کے بعد سائم فائنل باؤٹ کے بعد سائم فائنل باؤٹ کے بعد مجھے پکا وہاں جو سٹاف ہے ان سے پتا چلا ہے جو انڈین ہے ان نے بتایا اس کا باؤن کلو سو گرام تھا دو کلو سات سو گرام آور ویٹ تھا کل چھاپ ہو پھر ایک کھلاڑی ہی دیکھیں پورے دن پستی لڑی ہے اور اس کو ویٹ گھٹانے کا خوب کوشش کی گئی اس نے پوری کوشش کرنے کے بعد بھی لاشت میں اس کا سو گرام بہت بڑا درب آگیا ہے ہمارا کا کہ سو گرام فالفور ہے جاستی بھی دیکھ رہے تو سی میں کے پی سنگ توڑا سفدہ سواگت کرتا ہے بنیش فوگاٹ ایو نام ہے جس نے پورے دیشنو خوشیاں دیتی ہیں تو اس خوشیاں تو بعد ایک معاملہ سامنے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوور ویٹ تھا او اس تو بعد چالی کروڑ پارتیاں دیا خوشیاں جڑیاں او چکنا چور ہو گیا ایسے بابت آئی گل بات کرنے کے سانڈال بہت ہی خاص ممان موجود نے ماہاوی پرسات جنہیں درونہ چارے آوارڈی نے ریسلنگ دیوچ بہت بڑا نام ہے تے ہرینا دے اکلوتے ایک تو تک پنچن والے کوچ نے پچیس سال انہوں نے سائی دیوچ سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا دیوچ چیف کو ایتی پومکنب آئی ہے تے بہت سارے ہوجی ایونٹ انہوں نے بڑے نیڑیوں دیکھی ہے تے پیراملٹری دے وچ انہوں نے بہت نامنا کھٹے ہیں پہلے کوچ نے دوہر چودہ دے وچ انہوں نے درونہ چارے آوارڈ ملیا سی ماہاوی پرسات سارڈی نال نے ماہاوی کی کوچ صاحب بہت سواگت اثر ٹوڑا آہ کوچ صاحب یہ جو ستیتی ہمارے سامنے آئی ہے بنیش فوگٹ والی آہ سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک ساجش ہے جہاں یہ رولز ہے جس کو ہم آہ کمپیٹ نہیں کر پائے دیکھئے یہ رول ہے رول پتا ہوتا ہے جس دن کس کی لڑنی ہوتی ہے مولنی میں بدن دینا ہوتا ہے بدن بھی جس ریٹ میں کھلاڑی پارٹفٹ کرتے ہیں کسی ریٹ میں ہی بدن دینا ہوتا ہے اس میں وہی بھی کسی طرح کی کسی کے لیے چھوٹ دی ہوتی ہے سب کے سامنے ہوتی ہے یہ ویڈیو ریکورڈی ہوتی ہے پارڈرشتہ ہوتی ہے پوری دائی سے یہ ہمارا بہت بڑا درباگیا رہا کل ویڈیو اور اس کے پورٹ یا اس کا فیڈیو سٹاپ ہے ان کو بہت زیادہ ویڈیو نے کولیفائی کیا تھا اسیا کولیفائر میں تب اس نے بولا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج مجھے ویڈ گھٹانا ہوتا تو پتا ہے ویڈیو کا ویڈ زیادہ رہتا ہے اس کو ویڈ گھٹانے میں بہت ساری پروبرم آتی ہے تو کل جو ہی وہ اس نے جاپان کے ورڈ چنپل اورمکی چنپل وہ رایا ہے اس کے بعد ان کو بیٹرے جو بریک ملایا ہے اس دوران ان سے گلتیاں ہوئی ہے کہ انہوں نے ویڈ کو مینٹین نہیں کر پائے اور اس کے ساتھ فیڈیو اور اس کے پورٹ لگاتا تھے ہنگری کا جو پورٹ ہے ان کو ویڈ پر پروپر دیان رکھنا چیئے تھا تو اس لیے یہ گلتی دیکھیں پورے اولمپک کا اعتیاس کا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی کھلاڑی فائنل پوچ گیا ہو اور اور ویڈ کے کارڈ ہو دسپاری فائی اور دیکھیں اس بات کا پوری ورڈ میں پوری ورڈ میں بہت زیادہ ترچہ چل دی ہے کینٹو وہ یونیٹیڈ ورڈ ریسلن سے ہم بھی کبھی بات کریں گے کہ اس طرح کی گلتی ہوتی ہے تو کھلاڑی نے تو پہلے دن اچھا پرپونک کیا ہے فائنل تک پہنچا ہے کم سے کم اس کو سیلور میڈل تو دے دیا جائے گولڈ میڈل کا ادھکار اس سے چھین لیا جاتا سیلور میڈل تک تو اس کو اس کی جیت چکی ہے کینٹو یہ یونیٹیڈ ورڈ ریسلن کا رول ہے کہ آپ نیٹ کے جب تک کمپوشن کتم ہی جاتا تب تک سارے نیم کو پورا فالن نہیں کرو گے تو آپ کو کسی بھی ٹیم دسکالیفائی کرانا سکتا ہے تو صبح دو بزن ہے وہ پورا دکھانا ہوتا ہے وہ بزن نہیں آیا کل سے آپ کو زیادہ تار آپ کو بھی نے اس نے گھٹانے کی خوب کوشش کری بزن بھی گھٹانے کے چکر میں اس کی طبیعت بھی بھیگری اور اس کا لاشت مومنٹ پر سو گرام فالتو رہ گیا جس کے لیے اتنے طریقے اپنا سکتے تھے یہ دور بجے انڈیا کا اور کھلاڑی کر آیا کہ اس کے کارڑوں کھلاڑی پارٹس پیٹ نہیں کر پایا سر یہ سارا کچھ آپ ہنگری کے کوچ پر ہی ڈالنا چاہتے ہیں کیا یہاں جو باقی سپورٹ سٹاف ہے ان کی جمعواری کیا تھی ان کی رسپونسیبلٹی کیا تھی دیکھیں ہنگری کوچ پر ڈالنا گلت ہے کھلاڑ ہمیں سب کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اس کے اس بینڈ بھی آگئے ہوئے ہیں اس کے اس بینڈ بھی اس کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے اور اس کا کوچ چلو کوچ بھی ہے پیجیو ہوتی ہے پیجیو تو لے رہی ہے جب وہ اس کے ساتھ ہی ہوکی ہوئی ہے تو یہ سب کا ایک سب کا سموئی کام ہوتا ہے اس میں کسی ایک کو بنی کا بکرہ نہیں بنانا چیئے ٹھیک ہے یہ ایک کھیل کا پارٹ ہے بزن گھٹانا پستی لڑنا سارے پارٹ ہے کسی بھی پارٹ میں آپ کو کبھی چھوڑ دوگے تو اس کا خامیادہ آپ نے بہت زیادہ بھوکتنا پڑ سکتا ہے دیکھئے ہوئے جس نے کتنا اچھا پہلے دن کل پورا بزن لے کے آئی ہے کتنی اچھی کل پستیاں لڑی ہے اور انٹکہ فائنلہ پہنچ گیا ہے اور جب کی اچھے اچھی لڑکوں گھر آ چکے تھی تو یہ پہلے بار ریسلنگ میں انڈیا کا آلنٹک میں جو ہمیں بہت دور لگ رہا تھا وہ کل بلکل پاس آ گیا تھا اور وزن کو نہ لیانا وزن کو سیٹ نکڑا یہ ایک کی گلتی بھی ہے یہ پوری ٹیم اور پورا جو اس کے ساتھ کر رہا ہوتا پورا سمیکن اور سب اس کے لئے تھوڑے تھوڑے دنگوار ہیں جو انکواری کی demand ہو رہی ہے پرساد صاحب وہ انکواری کے پکش میں آپ انکواری ہونی چاہیے ایک انکواری میں ایسا کچھ نہیں نکلے گا انکواری تو یہ کھانا پورچے کے لئے ہے کہ کسی چیز کا زیادہ رنگامہ ہو گیا زیادہ رازمیتی اور یہی اس دیس میں رازمیتی اور رنگامہ کے چلتے ایک انکواری بٹھا دی جائے گی وہ نرشنگی آدھے والا ڈوپولا پنگا ہوتا آپ کو پتا ہے جانچ انکواری ہوئی شیگوئی جنچ کرائی آج تک وہ رجل ریزرٹ نہیں ہے تو ایسے کاموں میں انکواری بٹھا دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اس کے سبک لینا چاہیے آگے آنے والے ٹیم بہتشے میں ہمارے اچھا ٹھلاڑی ایسے چھوٹی سی غلطی پر اتنا بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے اس کے لئے جو نیسل کوچی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی بھی پورٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے پرسٹو کوچ تو میٹوپورن ہے ہی ہے کینٹو نیسل کے ان کے ساتھ جو کوچھ ہوتے ہیں ان کا ایکس پیس ہوتا ہے اس طرح کی مار نہ کھائیں اس طرح کی جو نولیج کا بیسرن تھا اس کا کئی کئی کمی رہ گئی تو اس کا آنکھا میں آدھا پورے دیش کو وینیش کو اور ہم سب کو بٹھنا پڑا ایک اب مابیر جی آپ کی نولیج میں ہوگا ہے ایک پرانی پوست تھی اس کی وینیش فاغٹ کی وہ پرانی پوست میں انہوں نے براج بھوشن اور اس کے جو پورا آپ کو معلوم ہے جو پرکرن ہوا ہے سارا وہ براج بھوشن پر بھی انگلی اٹھائی ہوئی ہے کیا ان چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جانے چاہیے کہ نہیں کیونکہ ہمارے لگاتا شوشل میڈیا پر یہ ساری باتیں آ رہی ہیں اور بہت سارے پولیٹیشن ہیں وہ بھی ان باتوں کو اٹھا رہے یہ دیکھئے میں سپس تو آپ کو بتا رہا جاتا ہوں بلکوشن سینڈ جب سے ریسلنگ آیا ہے اس نے آنے کے بعد ریسلنگ میں پیسہ بھی اور فیمل ریسلنگ کا جو عراس میٹھ کر جو فیمل ریسلنگ کو دبایا جاتا تھا فیمل ریسلنگ نہیں بڑھ رہی تھی اس کے آنے جے جے چلوکوشن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹھوڑا سا لگتا ہے ڈس کنیکشن ہو گیا ہے ماں بھی پرسات جیدہ وہ ہندی بیچ سوال ہے جڑے وہ سمجن دی کوشش بیچ چاہتے جواب جڑے سانوں میر رہے ہیں اس تو بہت چیزیں ساف ہون کیا اے ساف ہون دیا چیزیں دے بچ پشٹ کی ہوگا ساڈہ سوال ہے ہی ہے واپس آ رہے ایک رفیت وڑا سواد کر دے ہیں کوچھ مہاویر پر ساتھ درونے چرے وارڈی مہاویر جی ایک چیز میں ہورزم نہ چوننا ہے تو اسی یونائٹر ورڈ ریسلنگ دی گل کیتی ہے میں ہندی میں پوچھ رہا ہوں یونائٹر ورڈ ریسلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں یونائٹر ورڈ ریسلنگ نے دوہر سترہ میں جو رولز چینج کیے ہیں کیا وہ ونیش فوگاٹ پر بھاری پڑ گئے ہاں یس یہ بات ہے کہ ہر پانچ اولمپک کے بعد یا کچھ ٹائم میں ہونے بعد یونائٹر ورڈ ریسلنگ پورے ورڈ کی پوپولرٹی کو دیکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ریسلنگ کو زیادہ سے زیادہ ورڈ میں پوپولر کیسے وہ بہت ہی پوزیٹیو بندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ورڈ ریسلنگ ایک اور گیموں سے بھی سب سے آگے رہے اور پوپولر رہے پبلک میں یہ دیکھتے ہوئے ہر اولمپک کے بعد چینج کیے جاتے تاکہ ورڈ ریسلنگ پبلک کے بیچ میں کیسے زیادہ پوپولر ہو اس کو دیکھتے ہوئے رول بنے تھے اور ان رولوں کو دیکھتے ہوئے کہیں کہیں کل جو آج جو ہوا وہ وزن والی کنڈیسن تھی وہ ونیس پر بھاری پڑھ گئے دویر سولہ میں اٹھالیس کلوں میں ونیس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہاں بھی ان کو وزن کے لیے چنوٹی کا سامنا کرنے پڑا تھا پھر تریپن کلوں میں ٹوکیو اولمپنگ میں پارٹیسپیٹ کیا وہاں بھی ان کو چیلنج کا سامنا کرنے پڑا یہ آپ کو لگتا ہے بطور کوچ آپ کو لگتا ہے کہ ونیس فوگٹ نے کم ویٹ کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کر کے گلتی کیا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ ونیس کمپیٹ کر رہی تھی دیکھئے ونیس ایک بہت زیادہ ڈیٹیکیٹڈ اور بہت بڑی کھلاڑی ہے اس کے ساتھ اچھی گائیڈ اچھے کوچ اور ساری چیز کی پروپر صحیح طریقے سے ہوتا تو ویو میں ونیس کا میڈل ہونا کنفرن تھا ونیس نے میڈل لے لیا تھا اور ٹوکیو میں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ فیورٹ انڈیا کی طرف سے نمبر ون فیورٹ ورڈ رینکنگ ون تھی وینیس وہ بھی ہماری جو ہمارا سسٹم ہے ہماری پوری جو اچھی طرح کوچ ہے کوچ اور سٹاپ ہے نا ان کی کمی کے کان وینیس کو صحیح طرح سے مارک درسن اور وینیس دونوں کا سب کھلاڑی اور کوچ اور سٹاپ کا تو ان سب کا مکس اپ نہیں ہو پانا ہی ہمارے لئے بڑا لوسو ہے ورنہ اگر کہیں صحیح اس کو انڈل کیا جاتا تو وینیس کے یہ تیسرا اولمپک کا میڈل ہوتا اور یہ گولڈ میڈل ہوتا نہیں آپ جو کوش سمار کھڑا کر رہے ہیں مہاویر جی وہ آپ تھوڑا سا کلیر کر سکتے ہیں آپ کس پہ انگلی اٹھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وینیس کے ساتھ اس کا پرسنل سٹاپ بھی تھا وینیس کے جو وینیس کی وینیس کے پاس اپنے یہاں سے پورا یہاں کا سٹاپ بھی تھا دکت کہاں سے ہوئی سر دیکھیں یہ بات آپ ٹھیک کریں اس کے پرسنل اور اس کے نیجی تھے کنٹو وہ نیجی سٹاپ تھا وہ بھی یہ تنین ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھے نولیج والے ہوتے اس کو بینیفٹ ملتا دوزار سولہ ہو یا جو دوزار اکیس کا ٹوکی علمپک ہو یا یہ علمپک ہو ٹھیک ہے ان کے ساتھ انگری کا کوش تھا وہ بہت اچھا ہے میں مانتا ہوں اس کے اسبینڈ بھی اور اس کے ساتھ اس کی پیجیو سب ان کے ساتھ تھے پر دے آر نوٹ ایڈ ایڈ مک بیٹر جو ادھر دوسرے جس نےوں نے چیمپئن بنائے ہیں جو اچھے نولیج والے کوچیز اسٹاپ ہیں ان کی کہیں کہیں کمی ان کو بھی اس کے نقصان ہمیں ہوا ہے کمی کس کی طرف سے تھی پھر کمی ہمارے جو اورگنیزر انڈیا انڈیا الیمپک ایسیشن وہاں کے طرف سے کمی تھی جہاں ہماری جو ریسلنگ فڈریشن انڈیا کی وہاں کے طرف سے کمی تھی کمی کہاں سے تھی دیکھیں اس بار تو پچھلے ون اینڈ آکھ ایر سے ریسلنگ کا پورا اتنا انگامہ ہے گدر مچا ہوا ہے اس کا لوسلے کے ریسلنگ کو بھی اور ونیس کو بھی اور پورے دیس کو ہو رہا ہے جو پچھلے ڈیڑھ سال میں جو بے فالتوگی راج نہیں تھی یہ لڑائی ہو رہی ہے یہ لڑائی پہلوان فیڈریشن کے نہیں ہونی چیئے تھی یہ کسی کے دوارہ موٹیویٹیڈ اور فولٹکس سے موٹیویٹیڈ یہ لڑائی لڑی گئی جس کے کان صرف ہمارے کم سلم پانچ ہیں میڈلی سال ایک میں گارنٹی سے آنے چاہیے تھے وہ میڈل ہمارے ہمارے ہاتھ سے چھٹک گیا ہے اور بھی ہم امید کرتے ہیں کل پرسوں میں ایک دو میڈل آئے وہ میڈل ہمارا بڑے ڈاؤٹ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ پیلوان کو اور پیلوان کو ٹیمپ لگتے ہیں زیادہ زیادہ ایک سپوزر کلاریوں کو ویڈیسی کلاریوں ساتھ تریننگ کرنا زیادہ زیادہ ترنمنٹ کلنا یہ سارے ایک سپوزر پچھلے ورن اینڈ آپ کی ایک کسی بھی پیلوان کو نہیں مل پا رہے ہیں بیکی اپنے سینٹر پر ٹریننگ کر رہے ہیں تو وہاں پر اتنے اچھے پیلوان نہیں ہیں نیسل ٹیم میں تو آپ کے دیش کے ٹوپ پیلوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ٹریننگ کرتے ہو اور کوچیز ہوتے تو کھلاڑی پالیس کرتے وہ کھلاڑی اپنے سینٹر نہیں لگنے کے کان یہ رہی ہے اور یہ صرف راجنیتی کا بیٹ ٹڑی ہے کوئی ایسا پنگا والی بات نہیں ہونی سی یہ یہ معاملے چھوٹی موٹی جو کمیاں ہوتی ہے وہ سلزائی جا سکتی ہے اتنا بڑا گدر جو مچا تھا وہ بہت درباگیا پون تھا اور ہمارے چار پانچ میڈل ہوتے پورا دیش کرونتی ہوتا اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ریسلنگ تو ہمارا نیشنل گیم تک بن جاتا چار پانچ میڈل آتے میں علمپک کوالیوکیشن کے بارے میں آپ سے جرور جانا چاہوں گا جب علمپک کوالیوکیشن کے لیے یہاں پر سارا کوش ہوا ساری پر کریہ اپنائی گئی کیا تب ونیش نے 53 کلوں میں پارٹسپیٹ کیا تھا اس کے بعد 50 کلوں میں اپلائی کیا ہاں یہ دیکھیں ونیش نے کیا دبل کوشش کی تھی کہ میں پچاس میں ٹرائل دے رہی ہوں اگر پچاس میں کوالیفائی نہیں کر پائی تو انتیم نے ترہی پن کوالیفائی کر چکی ہے اس کے ساتھ مجھے موکہ ٹرائل لڑکے اور میں انتیم سے بیٹر ہوں تو مجھے بھی اولیمپک کا ایک موکہ جو میرے ہاتھ سے چھوٹے نا اس لئے اس نے پچاس اور ترہی پن دونوں میں ہی ٹرائل دی تھا تو اس کو دوسرے ویٹ میں جانے کا پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے تھوڑا سا اور یہ بتائیے جب اولیمپک والیوکیشن کے لیے یہاں سارا کچھ ہوتا ہے تو تب کوئی ریلیکسشن ملتی ہے ایک دو کلو ویٹ کی یا نہیں ملتی دیکھ ہم جو ٹرائل لیتے ہیں ایسیا آل امپیشن گیمز کی کسی بھی چیز کی لیتے ہیں تو یہاں پر ہر پیلوان کو دو کلو وزن کی تولیشن دی جاتی ہے تاکہ کھلاڑی اپنا پورا وزن مین ٹرنمنٹ میں ٹرنمنٹ میں لے تاکہ زیادہ کمزوری نہ آئی کی ہر تایلوان اپنا کچھ وزن کم کرتا ہے تو وہ اپنا میکسیم ٹرنمنٹ میں دے پائے اس لئے ٹرائلوں میں سبھی ٹرائلوں میں پچھلے تیس سالی سال جی سب سے میں دیکھ رہا ہوں ٹرائلوں میں ویٹ میں دو کلو گی دونیر سب دونیر لیول پر ہم ایک کلو گی سوٹ دیتے باقی جگہ دو کلو گی سوٹ ہوتی ہے تو سوٹ دی جاتی ہے انتو جو ٹرنمنٹ ہوتے ہیں چیمپنشپ ہوتی ہے وہاں پر پر پورا بزن دیکھ جاتا ہے یہ کھلاڑی سب کو aware ہے تھوڑا سا آپ اور سپسٹ کر دیجئے کو صاحب جیسے ویٹ پہلے دن ہوا تو تیس منٹ ملتے ہیں اور دوسرے دن میں پندرہ منٹ ملتے ہیں یہ تیس اور پندرہ منٹ میں میں یہ سمجھ نہ چاہ رہا ہوں تین باؤ ونیش نے جی تی جس نے پہلوانی کیا جو ویٹ کٹیگری میں کھیلتے ہیں جن کو بزن گٹانا پڑتا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک کھلاڑی اپنا بیش دینے کے لیے جو لگتا ہے کہ میں اس ویٹ میں بیش دے سکتا ہر پہلوان پورے ورلڈ میں تین چار پانچ کلو بزن کم ملاتے تاکہ اپنا اس ویٹ میں بہت زیادہ اچھا کر سکے اس لیے وینیز وینیز کا بھی نورمل پچ پن سپن کلو ویٹ کٹیگری رہتی ہے تو اگر ویسے عام ٹونیمنٹ میں کئی نورمل ٹونیمنٹ میں خیلے تو پچ پن میں بھی خیلی ہے سپن دودھ ہو چاہے پیلوان ہو چاہے اس میں سب ہی بہت اپنا ویٹ کم کرتے ہیں تاکہ وہ اس ویٹ میں بیس پر فورم کر سکتے دائیٹ چارٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے تو سب کچھ بڑا قریب سے دیکھ ہے کوئی سٹوریڈ دیتے ہیں یا نمبو پانی جہاں کوئی ایسا ڈرنک جس سے ان کی انرجی بھی رہے اور ان کا ویٹ بھی نہ گین ہو دیکھئے ہم بھی وزن لڑتے تھے تو میں فلائی ویٹ بھی لڑتا تھا نیس سیم گی دائیٹ پلان یہ ہوتا ہے کہ وزن سے ایک دو دن پہلے تک ہمیں پانی تک بند کرنا پڑتا ہے چاہے کافی اور چوکلیٹ اور اس طرح کھا کے انرجی لیتے رہتے ہیں کہ سریر اندر پانی بھی زیادہ جائے گا تو آپ کا ویٹ کم نہیں ہو پائے گا تو لاشٹ وینیس کو بھی دیکھ لینا پچھلے چار پانچ دن پہلے پانی بھی بند کر دیا ہوگا بہت کم انٹیک پانی کا گیا ہوگا کیونک پانی کی ماترہ سریر میں زیادہ ہوتی ہے تو وزن گھٹانے کے کوئی بھی چیز ہے وہ لے لیتے شیئر شیئر جوس ہے اور ہے جیتنا بھی جس میں وہ ڈائیٹ لی جاتی تاکی بچے سربی والی کوئی ڈائیٹ لی جاتی بہت ڈائیٹ لاتے ہیں تو ویٹ اس کا کنٹرول بڑھے نا چلو کوشا ہمارے ساتھ رہیے چھوٹا اکر فیت سواگت کر دیا تے محاوی پرساد درونا چھوٹا ریوارڈی کوش ساڈین آل کوش صاحب ایکچول میں ویٹ کتنا تھا ونیش فوگٹ کا یہ تین باؤٹ کے بعد سائم فائنل باؤٹ کے بعد مجھے پکا وہاں جو سٹاپ ہے ان سے پتا چل ہے جو انڈیان ہے ان نے بتایا اس کا باؤن کلو سو گرام تھا دو کلو سات سو گرام آور ویٹ تھا کل شام کو پھر ایک کھلاڑی دیکھیں پورے دن کستی لڑی ہے اور اس کو ویٹ گھٹانے کا خوب کوشش کی گئی انتو ایک اینڈ آجاتا کسی چیز اس نے کوشش کرنے کے بعد بھی سو گرام بہت بڑا در باگ سو گرام سر دو کلو سات سو گرام اگر ویٹ گین ہوا پورے دن میں جب باؤٹ شروع ہوئی تو ان چاس کلو نو سو گرام رہا ہوگا جب پہلی باؤٹ شروع ہوئی ہے جب تیس منٹ میں باؤٹ شروع سو سنی باؤٹ شروع باؤٹ شروع اس کا لگ باؤٹ کیلو سے تو اپری رہا ہوگا باؤٹ اس کے دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے میں لگ دا مہا بی پرساد رانال کوئی نیٹ ورک دی دککت آرہی آواز ہونا دی کلیر نہیں آرہی گی جلو بہت انواد کوئی سب تو اڈا تسی انہا وقت کر دیا تے کوئی بڑے بیزی نے آج بہت سارے سوال سی ہونا جواب سی ہونا تو لینے سی گئے پر جیڑا کروڑا امیدہ ایک کو چٹکے چکنا چور ہوگیا اندھ وچ کی رول سڑکا تو پیرس علمپک تک ایس پلوان نے چنڈی اے جڈی اے انڈیا تھی کھڑی کیتی جا کے پر جڑا چٹکا لگیا سوال بہت سارے کھڑے ہوئے پر میں سارے بطور سپورٹس پرسن ایک اپیل تو انہو سارے انہو کرتا ہے جو واپس انڈیا آوے اندہ چیمپین مانگو سواگت ہونا چاہی جو کھڑاری دا مرال اجڑا او ڈاؤن نہ ہوئے بہت سارے سوال سارے جو ملدے رین کے پر ونیش فگاٹ ورگ کھڑاری وار وار نہیں پیدا ہوندے بہت کھڑا